اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ 28 اپریل 2024 بروز اتوار میں نام الرحمن یزدانی آپ لوگوں کی خدمت میں والڈ کرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضروا ہوں امید ہے بغور سماعت فرمائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے آپ لوگوں کو میں اطلاع کر دوں کہ میں گھر جا رہا ہوں فیملی کو لے کر کے تیس تاریخ کا میرا ٹکٹ ہے پاون ایکسپریس سے تو بمبئی سے بیہار جانا ایک طرح سے جہاد ہے کافی مشکل بھرا سفر رہتا ہے چھتیس گھنٹے تو صرف ٹریل میں لگ جاتے ہیں پھر بس وغیرے کل ملا کر کے چالیس بیالیس گھنٹے میں گھر پہنچ پاتے ہیں اور ٹکٹ ہونے کنفرم ہونے کے باوجود بھی بھیڑ وغیرے بہت رہتی ہے تو اس کے لیے بھرپور منٹلی تیاری کے ساتھ جانا پڑتا ہے اور بچے بھی کافی ہیں سامان بھی ہے تو اس لحاظ سے میں تیاری کر رہا ہوں دو تین دن میں تو پہنچوں گا ہی اور ایک دو دن آرام کروں گا اس کے بعد جہے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا ورلڈ کرنٹ افیر اور سمجھے کہ پھر میرا ارادہ ہے کہ دس دن میں میں واپس آ جاؤں گا بچے لوگ وہیں رہیں گے اگر حالات سب نورمل رہے تو تو یہ سمجھے کہ دس بارہ روز جہے تھوڑا سا ڈسٹرپ رہے گا تو یہ سمجھے کہ میری گرمی کی چھٹی ہے سال میں میں چھٹی لوں گا تو یہ گرمی کی چھٹی میں منا رہا ہوں لیکن اس میں یہ ہے کہ میں اسٹڈی جہے وہ زور و شور سے جاری و ساری رکھے ہوا ہوں الحمدللہ میں جہے ابھی بھی بارہ پندرہ گھنٹہ اسٹڈی کرتا ہوں لیکن ابھی میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک تو غزہ ہے اور ابھی کرنٹ میں جہے انڈین پولٹکس ہے خاص طور سے الیکشن تو غزہ کے حالات تو جو ہیں سو ہیں آپ جانتے ہیں اور ایک طرح سے انقلاب آ رہا ہے امریکہ کے ذریعے سے وہاں کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے اور اب تو میڈل اسٹ کے بھی یونیورسٹی میں بھی جہے نوجوان کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں اب دیکھئے کہ یہ پاکستان ہندوستان وغیرے کے نوجوان کب کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہندوستان کے بارے میں جہے آپ کے سامنے میں ریپورٹ لوکر کے حاضر ہوا ہوں کہ میرا اندازہ اب یہ لگ رہا ہے دو فیس کے بعد کہ بی جے پی کی سرکار جانے والی ہے اور انڈیا ایلائنس کی سرکار آنے والی ہے یہ سمجھے کہ ایک لفظ میں اگر بولا جائے تو اب یہ ہے کہ بی جے پی کتنا نیچے جائے گی اور انڈیا ایلائنس کتنا اوپر آئے گی یہ کہنا جہاں تھوڑا مشکل ہے تھرڈ فیس کے بعد میں کہہ پاؤں گا آپ کو ابھی میں تو زیادہ زیادہ یہ کہتا تھا کہ موڈی کی گورنمنٹ نہیں جائے گی اس سے پہلے جو میں ویڈیو بنایا تھا کہ موڈی کا جانا تیہ ہے اب میں آج کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کا جانا بھی تیہ ہے بلکہ اس سے آگے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کا جانا بھی تیہ ہے اور یہ میں بہت باریکی سے اس بار جہے نگاہ رکھا ہوں اور میرا جو سورس آف رہتا ہے وہ پرائی منسٹر وغیرے کے جو ہے جو بھاشن ہے وہ اس کے ٹون وغیرے کو میں زیادہ کلوز ابزرب کرنے کوش کرتا ہوں اور وارڈنگ وغیرے کیونکہ ان لوگ کے جہے اسپیچز جو رہتے ہیں وہ بہت زیادہ جہے مائنڈڈ لوگ روم میں بیٹھ کر کے لکھتے ہیں ایک ایک لفظ تو میں ابھی پرائی منسٹر کے جہے اسپیچ دیکھ رہا تھا اب کی بار چار سو پار تو وہ بلکل لاسٹ میں جہے نعرہ لگتا ہے اور یہ بھی اس میں بھی چینجز آ گیا ہے کہ مودی کی گارنٹی بھی ختم اب تو بی جے پی سے ہٹ کر کے پرائی منسٹر کے کلے سپیچ میں سننا تھا تو اس میں انڈیے کی گارنٹی آب آنے لگی ہے انڈیے سرکار یہ دے گی انڈیے سرکار وہ کرے گی تو یہ جو ہے بیک فوٹ پہ جانے کا معاملہ یہ ہے اب اس میں وجوہات کیا ہیں تو جو لو میرے ریگولر لسنر ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بتایا کہ پرائی منسٹر نے خود سے اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارا ہے بلکہ کلہاڑی پہ پاؤں مار دیا ہیں کہ ابھی جو تین اسٹیٹ میں اس کو جیت ملی تھی تو اس سے وہ ایروگنسی آ گئی تھی یعنی راجستان مد پردیش 36 گڑھ وغیرے میں تو پرچی کے ذریعے سے جو چیف منسٹر بنائے اور جو وہاں سمجھے کہ لوگ پر یہ جو اس کا نیتہ تھا اس کو ہٹا دی چاہے وہ سندرہ راجہ ہو تو یہ ایک طرح سے سیمبل کے طور پر ہے ورنہ آپ سمجھ جائیے کہ دس سال میں ان دونوں نے پوری پارٹی ہی کو کھوکلی کر دیئے یعنی ایک سیکنڈ پارٹی کھڑی کر دیئے تو یقینی بات ہے وہ لوگ ناراض ہیں تو وہ بڑا معاملہ ہے لیکن اس میں اگر میں ویلو ایڈیشن کروں تو آپ کو ایک اور ایڈیشن کر دیتا ہوں کہ اس بار آپ کو کافی ٹکل لگ رہا ہوگا جیت ہار تو ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ انڈیا ہار جائے گی اور انڈیا جیت جائے گا لیکن اس بار دو ہزار انیس کا معاملہ وہ سمجھے کہ موڈی کے لیے ایک واک آور کا معاملہ تھا واک آور کا معاملہ اس لحاظ سے بھی تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ جنریشنل نیتا لوگوں کا جنریشنل ایک شفٹ آ رہا تھا یعنی آپ اگزامپل کے طور پر آپ سمجھیں گے تو یوپی میں مولائم سنگھ جا رہا تھا اور اکلیش یادو آ رہا تھا اب اکلیش یادو دو ہزار بارہ میں سمجھے کہ فرشٹ مرتبہ چیف منیسٹر بنا اور صحیح سے چلا نہیں پایا جنگ تھا بلکل اور سمجھے کہ دو ہزار سترہ میں ہار گیا اب اس سد میں سے وہ نکل ہی نہیں پایا تھا کہ دو ہزار انیس کا آ گیا اب اس بار جہاں اکلیش یادو سمجھے کہ ایک جہاں ججھارو نیتہ کے طرح پر سمجھے کہ فکس ہو گیا ہے اب یہی لیٹ کرے گا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے بیہار میں تجسوی یادو آپ دیکھیں لالو پرشاہ جیل میں تھا اور تجسوی یادو بلکل ینگ تھا اس بار آپ دیکھیں گے کہ وہ بلکل مین اسٹریم کا ایک نیتہ ہو گیا ہے اسی طرح جھارکھن میں آپ سیبو سورین کا دیکھیں گے تو اس کے والد بھی وہ چلے گئے تھے اور اس کے جگہ پہ سیبو سورین نے لے لیا تھا یا اس کا بیٹا کیا نام ہے اس کا تو وہ لے لیا تھا اسی طرح راہل گاندھی بھی اب وہ بلکل سنیا گاندھی سمجھے کہ ایک طرح سے ریٹارمنٹ کے طرف ہے اور اب راہل گاندھی بلکل فکس اب یہ نئی جنریشن کو لیٹ کرنے کے لئے اسی طرح پریانکہ گاندھی بھی وہ یہاں پہ آگئے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں سچین پائلٹ بھی جہاں اب اس کو لگ رہا ہے کہ اشوک گہلوت کا ٹائم ختم ہو گیا آخری پاری اس نے کھیل لیا راجستان میں اب یہ میرا یہاں پہ معاملہ ہے پھر مد پردیش میں بھی آپ دیکھیں گے اشوک گہلوت کا جہاں معاملہ اشوک چوہان نام ہے یا کیا ہے اجیتو پٹواری آ گیا ہے تو یہ میں آپ کو کچھ اگزامپل دیا کہ 2019 میں بلکل ہی واک آور تھا اس کو لیکن اس بار جہاں وہ واک آور نہیں ہے اور یہ نیو جنریشن جہاں اسٹیبلشمنٹ کے طور پر یعنی جواب دینے کے لیے کھڑا ہے اور جنتہ کو ساتھ لینے کے لیے کھڑا یہ بھی ایک بڑا فیکٹر آ گیا ہے کہ واک آور نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں پرائی منشٹر کچھ بھی بولتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے فورن ٹویٹر پر جواب آ جاتا ہے چاہے وہ اخلیش یادف کے طور سے ہو یا پھر تجسوی یادف کے طرف سے ہو یا پھر راہل گاندھی کے طرف سے ہو تو مطلب چاروں طور سے پرائی منشٹر گھر گیا ہے خود ہی اس نے آئیسولیٹ کر لی اپنے آپ کو مودی کی گارنٹی مودی ہی جتائے گا مودی ہی ہرائے گا تو میں تو آپ کو جہے انشاءاللہ آگے چل کر کے بتاؤں گا اور ابھی جہاں کا معاملہ ہے گجرات کا تو میں صرف آپ لوگوں سے یہ پوچھنے کے لیے جہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کے یہاں یعنی جو لوگ انڈیا میں ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کے یہاں کیا حال ہے تو مجھے آپ جہاں اپنے یہاں کے حالات بتائیے چاہے آپ بیہار سے ہوں یا یوپی سے ہوں یا پھر جہاں مہاراج سے ہوں کیونکہ مجھے تو کلیر کٹ ہار نظر آ رہی ہے اور اگر میں مطلب بہت زیادہ راکٹ سائنس بھی نہیں لگائیں گے تب بھی آپ کو لگ جائے گی اور ابھی آپ دیکھیں کیونکہ آپ دیکھیں ساتھ فیس میں ہے تین ست تین جو ہے بی جے پی کی سیٹ ہے اب ساتھ فیس میں ہے ہر فیس میں اگر سی دس دس اب مائنس کریں گے تو ستر مائنس ہو جائیں گے تین ستیس میں ستر مائنس ہو گئے تو کتنے بچ جائیں گے دو ست تیس بچ جائیں گے آئی انڈیا میں کچھ نہیں بچا ہے یہ دو ست تیس جیسے ہی آئے نا کوشیف شینا جو ہے مہاراج کے یہ ختم یہ نتیش کمار پلٹی مار دیں گے یہ ایج دی دیو گوڑا کا جو ہے وہ ختم تو انڈیا میں کچھ بچے گئے ہی نہیں بس تو اس لحاظ سے پھر انڈیا کی ہی گورنمنٹ بنے گی اور میرے حساب سے تو اس سے بھی نیچے آنا ہے لیکن آپ صرف آسان سے جہیں کہ ایک سو دو سیٹ کے لئے پہلا جو ہے فیس ہوا ہے اس میں سی جہیں دس سیٹ کا نقصان اگر آپ جوڑ لیں گے ہر اس میں تو آپ کو پتا چل جائے گا تو اس لحاظ سے جہیں کوئی زیادہ راکٹ سائنس لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور بی جے پی کے تو دو سو دو سو دس کے آس پاس ایک سن نبی سے لے کر کے دو سو کے بیچ میں میرے حساب سے لگ رہا ہے مقیہ آپ کے ہاں کیا حالات ہیں آپ بتائیں گے اور میرے حساب سے یو پی میں بہت زیادہ جہیں چنجز آنے والا ہیں کیونکہ پچاس سے کم سیٹ جہیں بی جے پی کے رہنے والی ہیں کیونکہ ابھی جہیں اکھلے شیادو میدان متر گیا ہے کنیوز سے پھر راہل گاندھی امیٹھی سے آنے والا ہے رائب ریلی سے پریانکہ گاندھی اور اگر ورون گاندھی آ گیا کانگریس میں تب تو اور بھی دیکھے گا تحلقہ ہو جائے گا بکیہ بی جے پی کو بہت زیادہ نقصان جو ہونے والا ہے وہ میں بتایا کہ مہاراش سے سب سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے بیہار سے سب سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے کرناٹک سے سب سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے پھر جہاں سے ہریانہ سے نقصان ہونے والا ہے راجستان سے نقصان ہونے والا ہے اور گجرات سے بھی دو تین سٹ کا نقصان ہونے ہی والا ہے مد پردیش کے بارے میں تھوڑا سی یہ ہے کیونکہ وہاں اپوزیشن لیڈر مضبوط نہیں ہے لیکن جیتو پٹواری کے میں ابھی انٹروو دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی دم لگ رہا تھا تو یہی سے جہاں سمجھے کہ ساٹھ ستر سٹ کے نقصان ہو جا رہا ہے تو آپ کے ہاں کیا حالہ ہیں اس پر جہاں آپ لوگ کومنٹس کر کے بتائیے پرسنلی بھی مجھے میسیج بھیج سکتے ہیں ووٹس اپ پہ یا نیچے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں تو دعا کیجئے کہ میرا سفر آسان ہو پرسو سفر ہے اور میں آپ بخیر آفیت پہنچ جاؤں اور پھر میں واپس بھی آ جاؤں اور آپ کے خدمت جاری ساری رکھو تو آپ لوگ اتمنان رکھیں کہ الحمدللہ میں علم کا شوقین بندہ ہوں اور یہ ہے کہ اگر ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں تو آپ سمجھ جائیے کہ میں کسی ذاتی ضروری کام میں مصروف ہوں یا پھر میں کسی پڑھائے کے اہم ٹاپک میں مصروف ہوں وانہ میرا اور کوئی دوسری دلچسپی ہے ہی نہیں تو امید ہے کہ آپ وہ میری بات کو پوزیٹیو لیں گے اور میرے علم کے ساتھ ہی بنے رہیں گے جزاک اللہ موسیقی